جیسے ہی آپ ہینڈل کو گھوماتے ہیں یہ گڑیا بائیں سے دائیں ایک لائن میں جاتی ہے اور ساتھ ساتھ گھومتی بھی ہے اس سرکلنگ ڈال کو بنانے کے لیے آپ کو اتار چاہیے ایک ڈھکن جس کے بیچ میں سٹرول لگی ہو ایک ڈبل ہک ایک کارڈ کی گڑیا آ دی چاہیے سب سے پہلے ڈھکن کے بیچ و بیچ آپ چھوٹا سا چھت بنائیں اس میں تین سنٹی میٹر لمبی سٹف سٹرول کو گھسا دیں بعد میں گڑیا کو آپ ڈھکن کے رنگ کے اوپر ٹیپ کر دیں یہ رہی وہ اسیمبلی اس کے بعد میں چالیس سنٹی میٹر لمبا تھوڑا سا سٹف تار لیں اس کو پرانے پین کے اوپر گول گول کر کے باندھ کر کے ایک سپرنگ جیسی بنائیں سپرنگ کو نکالیں اور اس کے بعد اس کے دونوں سیروں کو آپ کھیچیں جس سے کہ وہ ایک سپائرل بن جائے ایک لمبی سپرنگ بن جائے اس سپرنگ کے دونوں چھوڑوں پر ایک ایک ریفل کا ٹکولہ لگا ہے اور دائیں اور ہم نے مول کر کے ایک ہینڈل بنایا ہے اب دونوں ریفلوں کو دو بوتلوں کے اوپر رکھیں اور ان کو ٹیپ کر دیں ہینڈل گھومائیں گے تو اس سپرنگ کا سپائرل گول گول گھومے گا اس کے بعد میں ڈبل ہک کو آپ اس سپرنگ سے لٹکا دیں اس کے نیچے والا جو ہک ہے اس پہ ایک سائیکل کا نٹ لٹکا دیں جس سے وہ بھاری ہو جائے پھر جو اوپر والی نوک ہے اس کے اندر آپ گڑیا والی سٹراؤ کو رکھ دیں اب آپ کا کھلونا تیار ہے جیسے ہی آپ ہینڈل گھومائیں گے یہ پورا لڈ اور گڑیا دائیں سے بائیں جائے گی اور ساتھ ساتھ گول گول چکر بھی کٹے گی یہاں پر بوتلوں کی بجائے ہم نے دو سائیکل کے سپوک استعمال کرے ہیں یہ کتنا سندر ایک کھلونا ہے جو گڑیا کو بائیں سے دائیں تو بھیجتا ہی ہے ساتھ ساتھ گڑیا گول گول چکر بھی کھاتی ہے بہت سرل سامانوں سے آپ اس منموحک اپکرن کو بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کا کلوز اپ دیکھ رہے ہیں اور کلوز اپ میں اس کا چلنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر رہا ہے موسیقی